وہ کھرنے سے نہیں بلکہ کچھ کھرنے سے آتی ہے جمہوریت کو نواز شریف کی بادشاہت سے خطرہ ہے فارلمنٹ میں اپنی بیٹے کے ساتھ بچھتے نہیں آرہا کہ میں نے آپ سی کے وئی پرشی کھیچ لے دی ہے میرا مقصد ہے آپ کو بھی سن جائیں حلطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات تقریباً نچلی ترین سطح پر ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تقریباً منجمد ہیں اس پوری صورتحال کی بنیادی وجہ امریکہ کی نئی پاکستان وانستان پالیسی ہے جس میں خاص طور پر پاکستان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے جب اس پالیسی کا اعلان کیا تو پاکستان پر الزامات کی ایک بوچھاڑ کر دی پاکستان نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور امریکہ سے کہا کہ اس کی افواج کی افغانستان میں اگر شکست ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار خود افغانستان کے حالات اور اس کی اپنی افواج کی حکمت عملی ہو سکتی ہے اس ناکابی کی ذمہ داری پاکستان پر امریکہ آئید نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ہی امریکہ کو پاکستان نے یاد دلایا کہ پاکستان امریکہ سے امداد کا خواہاں نہیں ہے وہ صرف عزت چاہتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ دیشنگردی کی خلاف جنگ میں پاکستان کی عوام اور اس کی سیکیورٹی فورسز نے جو قربانی دی ہے اس کو مانا جائے اور اس کو تسلیم کیا جائے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی اس منجبیت صورتحال میں اب ایک ڈیولیپنٹ ہے جس میں باتچیت کے آثار نمائی ہو رہے ہیں اور یہ باتچیت آلہ ترین سطح پر ہوگی وزیراعظم جناب شاہد خاہ خان اباسی نیویوک پہنچ رہے ہیں جہاں پر وہ اخوان متحدہ کی جنرل اسیملی کے اجلاس میں شرکت کریں گے جو کہ ایک معمول کا عمل ہے ہر سال پاکستانی سربراہ دنیا کے دوسرے سربراہن کی طرح سے نیویوک جاتے ہیں اور جنرل اسیملی کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں جناب شاہد خاہ خارب آسی اپنی اخوان میں متحدہ کی جنرل اسیملی کے اجلاس کی پہلی تقریر کریں گے جمیرات کے لیے ان کو وقت دیا گیا ہے جمیرات کو ان کی تقریر کا روز ہے لیکن آج رات گئے امریکہ کے وقت کے مطابق ایک اہم ملاقات ہونے والی ہے وزیراعظم شاہد قاقان عدباسی مل رہے ہیں امریکہ کے نائب صدر مائک پینس سے اور یہ ایک اہم ملاقات ہوگی اس پس منظر میں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی اس وقت نچلی سطح پر ہیں اور اس دوران وزیراعظم کی امریکہ کے نائب صدر سے ملاقات اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جارہا ہے اس کے ساتھ ہی کہ اسی دوران پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف ملیں گے اپنے ہم منصب ریکس ٹیلرسن کے ساتھ جن کے ساتھ ملاقات ان کی تیت تھی امریکہ اور افغانستان کی امریکہ کی افغانستان اور پاکستان پالیسی آنے کے فوراں بعد واشنگٹن جانا تھا وزیر خارجہ جناب خواجہ آصف کو لیکن اس پالیسی کے مندر جاتی وجہ سے یہ دورہ منصوب کر دیا گیا تھا لیکن اب یہ ملاقات ہوگی خواجہ آصف اور ریکس ٹیلرسن کے درمیان گویا کے پاکستان میں پاکستان کے وزیر آزم کی امریکہ کے نائب صدر کے ساتھ اور پاکستان کے وزیر خارجہ کی امریکہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے موجودہ پس بذر کے اندر کمس کم بات چیٹ ہونا بھی اس کی اپنی اہمیت ہے لیکن اس میں کوئی واقعی برف منجمد بگلنے والی ہے یا نہیں فیلحال اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے مگر امکانات کیا ہیں یہ پوچھنے کے لئے ڈی آگ جائیں گے جہاں پر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ معاوض صدیقی بہت بہت شکریہ معاوض صاحب فرمائیے گا ملاقات تو پہلے تو یہ کہ شاید یہ ملاقات کمس کم وزیر آزم کے سکیجول میں نہیں تھی جو ہمارے سامنے آیا جو نائب صدر سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے لیکن اب یہ ملاقات ہو رہی ہے پھر ریکس ٹیلرسن سے ہمارے وزیر خارجہ کی ملاقات ہو رہی ہے اس سے پہلے کچھ بیک گراؤنڈ میں بھی ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں کچھ امکانات ہیں کہ کوئی برق پگلے گی یا یہ کہ یہ پوزیشن سٹیٹ کریں گے پاکستانی اپنی پوزیشن بتائیں گے یا وہ اپنی پوزیشن بتائیں گے لیکن یا بیک گراؤنڈ میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے جس سے ہم کہیں کہ شاید بعد آگے بڑے ملاقات ہیں تو درائے کا بھی کہنا تھا لیکن خاص طور پر خود اعداد چودری نے اس بات پر تسلیم کیا کہ یہ ملاقات امریکہ کے خواہش پہ ہو رہی ہے محسوس یہ ہوتا تھا کہ جس طریقت سے خواجہ عاصف صاحب کا دورہ ملتوی ہوتا تھا اور اس کے علاوہ جو ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو سخت زبان استعمال کی گئی تھی تو اس کے حوالے سے یہ تھا کہ شاید اس مرتبہ امریکہ کے کسی بھی عددار سے ملاقات نہ اور وہ ایک غلط میسج جاتا جبکہ ملیہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ دو طرفہ تعلق کی بات کرتے ہیں ہم یو این جنرل اسیمڈی میں جو ہے اس کی قصد و جہتی بات کرتے ہیں لیکن ہم نے بار بار اس پر انسسٹ کیا کہ یہ ملاقات پس منظر میں ہو رہی ہے وہ بہت اہم ہے ان کا یہ کہنا اہم ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ان کو شکایت ہیں تو ہمیں بھی شکایت ہیں اور خاص طور پر جتنی بھی وہاں صفالتکار موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ جو ہے اپنی ناکامی کا دمیدار جو ہے پاکستان کو ٹھہرا رہا ہے تو اس لیانے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کی خواہش پہ ہو رہا ہے اور عالی سطح کا ہے کیونکہ ڈاللڈ ٹرم داری بات ہے کہ وہ ان کا آج خطاب ہوگا لیکن ڈاللڈ ٹرم سے زیادہ سنجیدہ سمجھے جاتے ہیں مائک پینس جو ہے وہ ان سے جب ملاقات ہوگی تو ان کے جو اپنی اس کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے اس بیان کے بعد سطح بیان کے بعد جس سے تعلقات میں کشیدگی آئی تھی ہم نے یہ سوال بھی ملیہ لوڈی سے کیا کہ اس وقت تعلقات جو ہے وہ بلکل کم ترین سطح پہ ہیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس سے زیادہ خراب تعلقات نائن الیون کے بعد تھے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک کسی بھی امریکی صدر نے براہ راست اپنے تحادی خاص طور پر پاکستان کو اس قدر تنقید کا نشانہ بنایا تو ایک نئی ڈیولپن ہے محاول صاحب ایک اور چیز اہم ہے کہ پرائم منسٹر شاید خاقہ ناباسی کی پہلی ملاقات جناب اشرف غنی کے ساتھ بھی ہے والستان کے صدر سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہے اور وہ بھی تیہ ہے تو یہ ایک دوسرے سے جڑی بھی ڈیولپنٹ بھی ہو سکتی ہے جی بالکل اس کے کہ احزاز چودری صاحب کے اس بات تظہر تھا کہ افغانستان میں جو سکون ہے افغانستان میں جو امن ہے وہ امریکہ اور پاکستان کے لیے دونوں کے لیے ضروری ہے تو جو فوکل پوائنٹ ہے کیونکہ جس طرح امریکہ اقواز کو بعض معاملات میں ناکامی یا شکست دیکھنی پڑ رہی ہے تو اس میں ذہر بات ہے کہ افغانستان کا جو سارا غصہ ہے سارا ملبہ ہے جس طرح نائن الیون کے بلڈنگ کا ملبہ جو ہے پاکستان پہ گرا جس طرح افغانستان کی ناکامی کا ملبہ بھی پاکستان پہ گرائے جانے کی کوشش کی جاری ہے اگر اشرف غنی صاحب اور شاید خاکان اباسی یا پاکستان یا افغانستان اگر آپس میں اپنے معاملات کو مدید بہتر کرتے ہیں تو شاید امریکہ کے لیے اور مدید امریکہ کے لیے بہتری ہوگی تو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ سب سے جو فوکل پوائنٹ ہے وہ افغانستان ہیں اور افغانستان ہی کے بنیاد پر ناراضگی اور افغانستان ہی کے بنیاد پر شاید تعلقات دوبارہ اشتبار ہوں بہت بہت شکریہ محبت صدیقی عبانست نیو یوک سے موجود تھے جہاں پر آج امریکی وقت کی مطابق آج شب پاکستان کے وزیر آزم شاید خاکان اباسی امریکی نائٹ صدر مائک پینس سے ملنے جا رہے ہیں کمار سے بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سرزلینڈ کا جہاں پر پاکستان مخالف ایک کیمپین چل رہی ہے پروپیگنڈے کی کیمپین رو ہر صورت میں اس کے پیچھے ہے اور اس کا فوکس یہ ہے کہ بلوچستان کی الہدگی کے حوالے سے جذبات کو اُبھارا جائے اور اس کو مشتہر کیا جائے اور اس کے لئے چنا گیا ہے سرزلینڈ جیسے ملک کو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت میں کے بعد ویلکم بیک انتہائی قابل تشویش پیش رفت ہے اور اس کی اطلاع سرزلینڈ سے آئی ہے جہاں پر اطلاعات کے مطابق بھارتی قفیہ ایجنسی رو نے اپنے مغربی انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکاروں کے ساتھ مل کے ایک پروپیگنڈا تجویز کیا ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے جس کے ذریعے سرزلینڈ جیسے ملک میں پاکستان کے حوالے سے ایک پروپیگنڈے مہیم کے دوران وہاں پہ بل بورڈ لگائے گئے ہیں ایک اشتہاری مہیم چلائی گئی ہے جس میں بلوچ الہدگی پسند بلوچستان کی آزادی اور بلوچستان کے حوالے سے بلیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ جھوٹا پورا مواد ہے جو کہ اس وقت سرزلینڈ کے کئی شہروں میں خاص طور پر جنیوہ میں نظر آ رہا ہے اور یہ ایک ایسی پیش رفت ہے جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی یقینی طور پر ایسا لگتا ہے کہ سویس حکومت جو کہ ایک غیر جانبدار حکومت سمجھے جاتی ہے جو متنازعہ بینل اقوامی مسائل سے اپنے آپ کو دور رکھتی ہے وہ اس میں پارٹنر بن گئی ہے یا اس کے کچھ لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی اس پورے معاملے میں کل ادم ولوچ لیبریشن آرمی نے اطلاعات کے مطابق جنیوہ میں کئی مقامات پر آزاد بلدستان کے اشتہارات لگائے ہیں ایک بڑی الیکٹرونک اشتہاری بورڈ اور بسوں پر بھی اشتہارات کے ذریعے مہم چلائی گئی ہے اور اس قسم کی مہم کی کوئی نظیر کہیں نظر نہیں آتی لیکن ہمیں باقبر جو لوگ ہیں سٹجلینڈ کے اندر وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کی مہم ضرور چلی ہے اگر کسی دوسری حکومت نے چلائی ہے اور وہ بھارت نے چلائی جب آپ سے چند سال پہلے ڈیواؤس میں ایکنامک فورم کے وقع پر بھارت نے سنشائن انڈیا کی مہم پورے سٹجلینڈ میں چلائی کہ بھارت سرمایہ کاری کے لیے تجارت کے لیے دنیا کا بہترین مقام ہے اور اس کے لیے بالکل اسی انداز کے مہم چلائی گئی تھی جو کہ اب بروچستان کی الہدگی کے حوالے سے یہ بلیک پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے کیونکہ اس کی مماثلت اس مہم سے لگتا یہ ہے کہ اس کے تانے بانے انہی لوگوں سے ملتے ہیں جنہوں نے بھارت کے لیے ایک اچھی مہم چلائی تھی اور اس حوالے سے آج دفتر خارجہ نے سنشائنڈ کے سفیر کو طلب کیا اور جنیوہ میں پاکستان مخالف اشتہاری مہم پر سخت اتجاج کیا دوسری جانب اخواب متحدہ جنیوہ میں پاکستان کے مستقل مندوف رقامل نے بھی سوئیس ہم منصب کو براسلہ بھیجا جس میں کہا گیا کہ کل ادم ولوچ لیبریشن آرمی دہشتگرد تنظیم ہے برطانیہ میں بھی یہ تنظیم اور املیکہ میں اس کے کئی نماندے دہشتگرد قرار دیے جا چکے ہیں اور یہ یاد دہانی آج حکومت پاکستان نے سوئیس حکومت سے کہی اور کہا گیا کہ اس اشتہاری مہم کو فوری طور پر رکھا جائے اس کی مزید معلومات ہمیں دیں گے اسلام آباد میں ہمارے ڈپلومنٹ ایک افیرس کے کارسپورننٹ عیسیٰ نخوی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ عیسیٰ نخوی صاحب یہ کب کی بات ہے کیسے پاکستان کے معلومات پر یہ چیز آئی لیکن ظاہر ہے کہ یہ چھپیوی بات تو نہیں ہے یہ تو جنیوہ میں ہر طرف یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی کسی تشویش ہے اور یہ کیا اس کے بارے میں مزید معلومات ہیں ہمارے پاس بلکل جی کامران خان صاحب چار سے پانچ روز پہلے یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستانی سفارت خانے کے حکام کے نوٹس میں آیا اور بیسکلی جو بھارتی قوم اسلامتی کے مشیر عجید دوول کیا جو ڈاکٹرائن تھا اوفنسیو ڈیفنس کا وہ ہمیں اب ان ایکٹ نظر آتا ہے اور رابطوں کا جو ہے وہ تو نرندر موڈی بھارتی وزیراعظم اگست دوہزار پندرہ میں خود یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ بلوچستان کے کچھ لوگوں کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطے میں ہیں اور اب جو چیز نظر آئی ہے وہ جنیوہ میں سرفیس ہوئی ہے اور پاکستان کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے بلوچستان کو لیبریٹ کرنے کے حوالے سے جو پوسٹرز لگائے گئے ہیں تک لگ بھگ آٹھ بڑے پوسٹرز جو ہیں وہ سپاٹ کیے گئے ہیں جنیوہ میں اور اس کے علاوہ دو سے تین بسز ایسی ہیں جن کے اوپر اور کچھ ٹیکسی رکشاز ہیں وہاں پر جن کے اوپر یہ پوسٹرز لگائے گئے ہیں خاص طور پر جو ایک چیز نوٹ کی گئی وہ کہ ایک گاڑی جس کا نمبر جی ای نائن سیون ون نائن ون سکس تھا یہ گاڑی ایک طریقے سے ان کو گاڑ کر رہی ہے جہاں جہاں پر یہ پوسٹرز لگے ہوئے ہیں ان کے پاس کچھ گاڑیاں موجود ہوتی ہیں جو کہ کوشش کرتی ہیں کہ ان پوسٹرز کو ہٹانے کی کوئی کوشش نہ کرے یہ معاملہ پاکستان نے باقاعدہ طور پر سویس حکام کے سامنے رکھا ہے آج طلب کیا ہے پاکستان نے سویزر لینڈ کے سفیر کو اور شدید احتجاج کیا گیا ہے دفتر خارجہ کی جانب سے یہاں پر فورن سیکٹری موجود نہیں ہے ان کی جگہ جو ایڈیشنل فورن سیکٹری ہیں براہ یورپ انہوں نے طلب کر کے یہ احتجاج کیا اور پاکستان کی جانب سے یہ کنسنز جو ہیں وہ باقاعدہ سویزر لینڈ کی حکومت کو پہنچائے گئے ہیں کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان کے پاس یقیناً ایسی معلومات ہیں کہ اس میں ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں کچھ اطلاع ہے کیا سویس حکومت کا ردی عمل ہے اور کیا اب اس کا فالو اپ ہوگا کیا کس طرح سے گورنمنٹ پاکستان فردر پرسوم کرے گی اس کو دیکھیں اس حوالے سے جو ابھی تک ردی عمل تو یقیناً سفارتی چینل کے ذریعے ایک بات پہنچا دی گئی ہے اس کو کام تک یقیناً وہ اب اپنے طور پر اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے دیکھیں گے کیونکہ یہ پوسٹرز اگر سویزر لینڈ میں جنیوہ میں لگے ہوئے جن کی تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں پاکستانی حکام کے پاس موجود ہیں تو جو سویس لوکل اثورٹیز ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی فیس وصول کی ہوگی وہاں کی جو سٹی گورنمنٹ ہے اور ایک چینل جو ہے وہ یقیناً سامنے آئے گا کہ پیمنٹس کہاں سے کی گئیں یہ تو تیہ ہے کہ اس کے سپانسر کے طور پر بلوچستان ہاؤس جس کی دی ایل اے کے ساتھ لیڈرشپ جو ہے وہ میچ کرتی ہے ایک ہی لیڈرشپ ہے جس نے پاکستانی آرمی کے اوپر اٹیکس کی ہیں پاکستان کے لیوی اہلکاروں کے اوپر اٹیک کی ہیں پاکستان میں مائنورٹیز کے اوپر بلوچستان میں مختلف اٹیکس میں وہ ملوث رہے اور کلیم کرتے رہے ہیں تو یہ تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہ کل عدم تنظیم ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر ان کی ایکٹیوٹیز کے اوپر ایون امریکہ جو ہے وہ کوئیسٹن اٹھا چکا ہے یوکے میں وہ بین ہیں برطانیہ میں تو ایک ایسی تنظیم کس طرح کھلے آم آپریٹ کر سکتی ہے فنڈ کر سکتی ہے کسی ایسی چیز کو کسی تھرڈ ٹیرٹری میں اگر کوئی پروٹیسٹ پاکستان میں بھی ہو رہا ہو تو شاید جو ہے وہ اقوام متحدہ کا چارٹر اس پر خاموش ہے لیکن اگر کوئی ایسا ملک جس طرح کے سوچزر لینڈ ہے جو کہ ایک تھرڈ کنٹری ہے وہاں پر پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی پاکستان کی ویری اگزسٹنس اور اس کی تیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر بات ہوگی تو وہ یو این چارٹر کے بھی خلاف ہے پاکستان اس حالے کو پرسول مکم بہت شکریہ جناب ایسا نخوی ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے سوڈزلینڈ میں جو اس وقت پاکستان مخالف رو کی گھناؤنی سازش چل رہی ہے اس کے بارے میں اب حکومت پاکستان اپنا رد عمل بھی ترتیب دے رہا ہے کمرشل بیک اس کے بارے میں سکر کرتے ہیں کراچی کا انتہائی معروف کالج ہے آئیشہ موانی کالج ہے اب قبضہ مافیا اس کی جانب بڑی ہے اور لگتا یہ ہے کہ حکومت سندھ کے کچھ اہلکار اس کے ساتھ مل گئے ہیں کالج کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے تین ہزار تعلیم علموں پر تعلیم کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اس کے دروازے دروازوں کو ویلڈ کر دیا گیا ہے اور یہ بہت ہی سیریس سچویشن اس کے آپ سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت پر بات محض لالچ اور کراچی کی قبضہ مافیا اور حکومت سندھ کے درمیان ملاب کی وجہ سے ایک بڑا تعلیمی دارہ بند ہو گیا ہے کراچی کی مصروف ترین شہرہ فیصل پر بڑا پرومننٹ ہے آئیشہ بہوانی کالج یہ فیلحال بند ہے اور اس کی وجہ محکمہ تعلیم اور اس کا جو انتظامی ٹرسٹ ہے اس کے حوالے سے ان میں جنگ ہے اور اس کے ساتھی تین ہزار طلبہ کا تعلیمی سال دعو پر لگ چکا ہے سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود آج بھی یہ کالج نہیں کھولا گیا سندھ حکومت اور اس کے اہلکار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیر ایرہ سید مناد علی شاہ نے ایک نوٹس تو لیا لیکن ان کی طاقت ان کی حکومت نہیں کر پائی کہ وہ کالج کو کھلوا دے اور اس کی وجہ سے یہ کالج فیلحال بند ہے اس سے قبل اس اپریل میں ہی قبضہ مافیا نے پولیس ہوئی تھی انتظامیہ کی وجہ سے کراچی کے سولیزار بزار میں انیس سو اٹھائیس سے قائم جوفہ ہرسٹ ٹرسٹ کے تحت قائم اسکول کی بارت کو رات و رات بنے دھم کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن عدالتی حکوم کی وجہ سے یہ معاملہ ٹل گیا یہاں پر بھی معاملات کچھ لالچ کے ہیں کچھ اس زمین کے کمرشل استعمال کے حوالے سے ہے گویا کہ یہ منافع کے معاملات ہیں آئیشہ بابانی ٹرسٹ کے تحت انیس سو اکسٹھ میں یہ اسکول قائم کیا گیا تھا انیس سو ہاتھتر میں ظن فقار علی بھٹو کے دور میں جب تمام سکول کالج نیشنلائز کیے گئے اس کے ذریعے اس کو سرکاری تحویل میں لیا گیا سکول کے ایک حصے کو کالج کا درجہ دیا گیا لیکن انیس سو چھاسی میں آئیشہ بابانی سکول ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گئے لیکن کالج کو سرکاری تحویل بھی رکھا گیا اور اس کے بعد سے ٹرسٹ ہے اور حکومت سندھ ہے اور محکمہ تعلیم ہے اس کا اور ایک قرائے کا معاملہ ہے مگر لگ یہ رہا ہے کہ دراصل اس پر قبضہ کرنے کی ایک کوشش ہے تاکہ اس کو کالج والج ختم کیا جائے اور اس کو تجارتی مخازن میں استعمال کیا جائے لیکن فی الحال تین ہزار طلبہ کا مستقبل دعو پہ لگا ہوا ہے کیونکہ کالج کے دروازوں کو اس وقت بند کر دیا گیا ہے اور ان کو بلکہ شاید مکمل طور پر ان پر قفل ڈال دیا گیا ہے اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ایڈوکیشن کارسپونڈنٹ فیصل خان جی فیصل سمجھائیے کہ یہ معاملہ کیا ہے آشابوانی کالج جس کے پشت جو اس کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ تھوڑا سے ایکسپلین کریں کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کالج اب بند ہو گیا ہے جی بالکل ٹرسٹ انتظامیہ کی جانب سے دو ہزار پانچ میں ایک کیس کیا جا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے اور اسے واپس کیا جائے یہ کیس چلتا رہا اور دو ہزار گیارہ میں ایک فیصلہ ان کے حکمہ رہایا کیس امارت کو واپس کر دیا جائے یہ کیس اتنا سادہ نہیں ہے کہ جتنا نظر آ رہا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ محکمہ تعلیم کی جانب سے بدترین ناہلی کا مظاہرہ کیا گیا اور کچھ افسران ایسے تھے جنہوں نے اس میں سنجیدگی نہیں دکھائی غیر سنجیدگی کا عالم یہ تھا کہ دو ہزار پانچ سے ایک کیس چل رہا تھا جے کہ اہل ملازم کو بھیج دیا جاتا تھا جس کے بعد یہ آج یہ حال ہوا کہ آج یہ کالج ان کے ہاتھ سے نکلتا نظر آتا ہے ان کے پاس جب کورٹ میں جب یہ فیصلہ آ گیا کہ اب یہ ان کے حوالے کر دی جائے تو محکمہ تعلیم کو ہوش آیا اور پھر انہوں نے ایک دوبارہ سے کورٹ سے رجوع گیا جس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس میں تین ہزار بچے زیر تعلیم ہے جن کا مستقبل دعو پر لگ سکتا ہے اس لئے اس کو روک دیا جائے کیونکہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں تو اس کے بعد کورٹ کی جانب سے ایک آرڈر جاری کر دیا گیا لیکن اب ٹرس انتظامیہ اس آرڈر کو ماننے کو بظاہر ایسا لگتا ہے تو گویا اب جو ٹرس انتظامیہ ہے جو ٹرس جس نے ہائی کورٹ کا آرڈر لیا لیکن اس کے اگینسٹ بھی کوئی اور ایکسپلینیشن ہائی کورٹ کی جانب سے آئی کہ اس میں تعلیم کا نظام معمول کے مطابق چلے سندھ کے وزیراعلا کے نے حکم دیا کہ اس کو کھولا جائے اس کے باوجود جو ٹرس انتظامیہ ہے جو اس اسکول کی وہ اس کو کھول لے کیلئے تیار نہیں ہے اس نے بند کر دیئے دروازے اس کے آج یہ بلکل بند کر دیئے ویلڈنگ کر کے گرل لگا دی گئی ہے گیٹ پہ پہلے تعلی لگائے گئے تھے لیکن جب آج آسازہ اور طلبہ کی جانب سے اندر جانے کی کوشش کی گئی تو باقاعدہ اس کو گرل کو ویلڈ کر دیا گیا ویلڈنگ کر دی گئی وزیراعلا سندھ کی جانب سے حکامات ضرور آئے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعلا سندھ کے حکامات کو ہم یوں نہیں مانیں گے کیونکہ کورٹ سے ہمارے پاس ہمارے حق میں فیصلہ ہے اسٹے آرڈر کی جب ہم نے ان سے بات کی ان کے سیکرٹری سے ٹرس کے تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس قسم کا کوئی اسٹے آرڈر نہیں ملا اگر عدالت ہمیں کوئی آرڈر کرے گی تو ہم اس پہ ضرور عمل درامت کریں گے لیکن ہمیں اس طرح سے کوئی آرڈر نہیں ملا جبکہ محکمہ تعلیم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرسٹ باقاعدہ اس کو تجارتی طور پر استعمال کرے گی کیونکہ رات میں ان پر اس طرح کا الزام لگایا گیا کہ یہاں پر شادی ہال ہوتا ہے اور باقاعدہ یہاں پر اس کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں تک احکامات ہیں آجا حافظ کیا کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ ٹرسٹ انتظامیاں محکمہ تعلیم مل کے بیٹھیں یہ کالج اور بہتر طریقے سے چلے اس میں بہتر نظام چلے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک موثر کالج کی حصیت سے کام کر رہی ہے مل کے بیٹھ جائیں اور ایک تیہ کر لے سسٹم اس کا امکان نہیں ہے دیکھیں امکان اس طرح سے نظر نہیں آتا کیونکہ ٹرسٹ کے جو جنرل سیکیٹری ہیں انہوں نے کلیر کٹ ایک آسان لفظوں میں بات کہی کہ ہم اس کالج کو چلائیں گے اگر ان کو مستقبل کا مسئلہ نظر آتا ہے کہ سیکنڈ یئر کے طلبہ اور بی اے بی قوم کے وہ طلبہ جو زیر تعلیم ہے اور صرف سیکنڈ یئر کے طلبہ کو ہم تعلیم دیں گے اس سال فری آف کاؤز لیکن جو فرسٹ یئر کے طلبہ جن کا ایڈمیشن ہو گیا ان کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے ان کو وہ کہیں اور شفٹ کر دیں تو ٹرس انتظامیہ کا جو ایک مقصد نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کالج کی امارت ہمارے حوالے کر دی جائے اور اس کو ہم پرائیوٹلی رن کریں گے جس طرح یہ اسکول ایک پرائیوٹلی رن کر رہے ہیں تو اس طرح اس کالج کو بھی رن کریں گے جبکہ محکمہ تعلیم کی جانب سے اب ایک اس طرف سے قانونی کاروائی پر زور دیا جا رہا ہے کہ اس کو واپس لیا جائے اور باقاعدہ طور پر جو طلبہ اس میں زیر تعلیم ہے کیونکہ ایک کے شہر کے اچھے کالجز میں اس کا شمار ہوتا ہے تو اب ان کا زور یہی ہے کہ اس کو کالج کو جیسے پہلے سرکاری سطح پر چل رہا تھا اسی طرح چلے لیکن ٹرس انتظامیہ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ فیصل کان ہمارے ساتھ موجود کبر شرپ ریک اس دوران نیوز ہیڈ ڈائنز آپ دیکھیں گے اور جس کے بعد ہم اپنے پرگرام کے باقیہ حصے کے ساتھ واپس آئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ این اے ایک سو بیس میں توقعات کے این مطابق ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی محترمہ کلسوب نواز شریف الیکشن جیت گئیں اور نتائج بھی کوئی اتنے حمد توڑ دینے والے نہیں تھے کیونکہ پھر بھی ان کے مقابل ڈاکٹر یاسمین راشد سے انہوں نے تقریباً پچیس فیصد ووٹ زیادہ حاصل کیے یہ حقیقت ہے کہ یہ مارجن اتنا زیادہ نہیں تھا جو سن دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں جناب نواز شریف و ڈاکٹر یاسمین راشد کے درمیان تھا جس کی وجہ سے مبصرین اس تجزیہ پہ مجبور ہوئے کہ ایسا لگتا ہے کہ جناب نواز شریف کے حق میں ان کے ووٹرز اتنے جو شکروز سے نہیں نکلے اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلے جتنے کہ سن دو ہزار تیرہ میں نکلے تھے ایک اس کا یہ تجزیہ بھی کیا گیا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ متاثر ہوئے اس دیڑھ سال کی تحریک سے جو کہ پینما کے بعد شروع ہوئی اور جس میں عمران خان تحریک انصاف اور حجب اختلاف کے رہنماؤں نے جناب نواز شریف اور ان کے خاندانوں پر الزامات لگائے کرپچن کے الزامات کے بعد سپرین کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا جس کے نتیجے میں وہ سیاست سے ناہل ہوئے اور انہیں وزارت اوزبہ چھوڑنی پڑی خیال یہ تھا کہ اس پورے محول میں ہمدردی کے جذبات لیے ہوئے نواز شریف کے اس حلقے میں اس آبائی حلقے میں لوگ دیواناوار اور بہت جذبات سے نکلیں گے اور ان کو شاید ریکارڈ تعداد میں ووٹ ملے مگر یہ سب کچھ نہیں ہوا مگر اس کے باوجود محترمہ کلسوم نواز شریف یہ الیکشن جیت گئی تندھنا ان کی کیمپین چلائی اپنا امتحان جیت گئی محترمہ مریم نواز شریف بھی جنہوں نے بنا کسی ایک جو پنجاب کی پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاست کے دو بڑے اہم ستون ہیں ان کی کم از کم مدد ان کے پاس براہ راست نہیں تھی جس میں ان کے چچا جناب شہباز شریف پنجاب کے وزیرعالہ ان کے کزن حمزہ شہباز شریف جو پچھلے نو سال سے پنجاب کی سیاست کے کرتا دھرتا ہے ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں یہ دونوں حضرات اس الیکشن کیمپین میں ان کے آس پاس کیا اس ملک میں بھی موجود نہیں تھے لیکن اس کے باوجود محترمہ مریم نواز شریف کی اس کیمپین کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ الیکشن جیت لیا الیکشن کے نتائی جانے کے بعد محترمہ مریم نواز شریف کی جو وکٹری سپیچ تھی اس میں وکٹری تو تھی اس میں ووٹرز کا شکریہ تو تھا اس کا بڑا حصہ بہت ترش تھا اس میں بہت سخت باتیں تھی اور اس کی ان باتوں کی گونج تھی جو ان کے والد محترم نواز شریف اپنی حکومت سے نکلنے کے بعد تقاریر کے ذریعے بیانات کے ذریعے دیتے رہے ہیں نہ صرف ان کی گونج تھی بلکہ اس میں ترشی بھی زیادہ تھی سختی بھی زیادہ تھی اور میں کہوں گا کہ اس میں بہت زیادہ غصہ تھا جو آیا تھا اور جو کسی اور کہانی کی آواز دے رہا ہے کسی اور کہانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہی باتیں جو جناب نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ کوئی بڑی سازش کوئی بڑی سازش نے ان کا پیچھا کیا ہے ان کی حکومت کا پیچھا کیا ہے محترمہ مریم نواز شریف الیکشن جیتنے کے بعد بھی اس کو اس سے بھی زیادہ زور سے کہہ رہی تھی ان سازشوں کے باوجود جو ہمارے ساتھ کی گئیں ایک سائٹ پہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ الیکشن لڑے ہی تھی اور دوسری سائٹ پہ وہ سب قوتیں کھڑی تھی جو جو بار بار منتخب وزیر آزم پہ وار کرتی ہیں این اے ایک سو بیس نے منتخب وزیر آزم پہ ہونے والے وار کو اپنے سینے پہ لیا ہے آج ان سب قوتوں کو ناکامی ہوئی جنہوں نے بہت حترناک طریقے سے نواز شریف کے گرد گھیرہ ڈالا ہوا تھا آپ نے نہ صرف ان سے مقابلہ کیا جو میدان میں کہیں کہیں نظر آتے تھے برکہ ان سے مقابلہ کیا انہوں نے نظر بھی نہیں آتے اگر اپنی اس تقریر کے اس حصے میں جس میں محترمہ مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ ان قوتوں نے جنہوں نے منتخب وزیر آزم پر ہمیشہ وار کیے ہیں ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور پھر انہوں نے مزید بیان کیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ لوگ آئے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے ان نو نمبر سے کال آئی یہ تمام باتیں ضرور اہم ہیں اور ان کو بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں دو دن سے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہلکہ انہیں ایک سو بیس میں میں جانتی ہوں ہمارے لوگوں کو رات و رات مو پہ کالا کپڑا ڈال کے اٹھایا گیا بہت سارے ہمارے یوسیز کے ایسے لوگ ہیں جن کو جن کو سارے معاملات کا پتہ تھا انہوں نے قلیدی کردار الیکشن والے دن اپنا ادا کرنا تھا ان کو ان کے گھروں سے اٹھایا گیا اور ان کو جن کو نہیں اٹھایا گیا ان کو تین تین مرتبہ ان نو نمبر سے کالیں آئیں کہ اگر تم چھپے نہیں تمہاری لیڈ لوکل باڈیز میں پانچ ہزار تھی چار ہزار تھی اس طفعہ تم نے لیڈ دی تو تمہیں چھوڑیں یہ نہیں شاسی وہ مسلمین کو اس بارے میں کوئی بہام ہو یا نہ ہو لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات کو بالکل کلیر کر دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو عوام نے مسترد کر دیا ہے اور اس فیصلے کے حوالے سے بھی اس وکٹری سپیچ میں بھی محترمہ مریم نواز کی گفتگو میں بہت ترچ جملے موجود تھے جن مخالفوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ووٹ دو یعنی کہ عدلیہ کو ووٹ دو اور نواز شریف کے خلاف فیصلے کو ووٹ دو تو آج نہ صرف این اے ایک سو بیس کی عوام نے نہ صرف اس عدالت کے فیصلے کو جو نائنصافی پہ تھا اس نائنصافی پہ مبنی تھا نہ صرف اس فیصلے کو رد کیا بلکہ ان عدالت کے ترجمانوں کو بھی رد کر دیا انہوں نے آج فیصلے پہ فیصلہ سنا دیا اور فیصلہ یہ تھا آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارا فیصلہ جو بھی ہو ہمارا وزیر اعظم نواز شریف ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ وکٹری سپیچ تو تھی بگر انتہائی غصے کی اور ترش تقریر تھی اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب دانیال عزیز وفاقی وزیر برائے پرائیوٹائزیشن اس کیمپین میں بہت متحرک کردہ تھا بہت بہت شکریہ دانیال صاحب الیکشن جیتنے کے باوجود اتنے غصے والی اتنی ترش تقریر محترمہ مریم نواز شریف کی جس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر قبل سعاد رفیق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں اداروں کو براہ راست چیلنج کر رہی تھی جی اس میں میں صرف یہ ارز کرنا چاہوں گا جی کہ پاکستان ایک بہت اندھیری رات میں سے گزر کے ایک نئی صبح کی توقع کر رہا تھا پہلی مرتبہ ستر سال کی تاریخ میں جہاں پر اٹھارہ پرائیم منسٹر نکالے گئے ہیں کوئی ایک بھی نہیں بچا اس میں ایک بزریہ الیکشن ایک منتقب حکومت اپنا وقت پورا کر کے دوسری منتقب حکومت یا جماعت کو اپنا اختیار سونپ رہی تھی اور یہ سوچ خیال یہ تھی کہ یہ اب معاملہ رواں دواں ہیں لیکن دیکھنے میں کیا آیا اس کی بات تو اپنی جگہ ہے جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں لیکن پہلے دن سے جب طائر القادری ون ہوا تو اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ جی سیاست نہیں ریاست بچاؤ یہ نعرہ تھا تو اس وقت کون ریاست کی جو ہے اپنا گلے میں ہی بات ہو رہی ہے تو اس میں پھر کہا گیا کہ آپ الیکشن ملتوی کریں اور اتصاب کا عمل جکینی بنائے بارہ جماعتوں نے وہ سائن کیا جس میں صرف نون لیگ نہیں تھی اس کے بعد الیکشن ہوتے ہی جو یہ منظم دھاندلی کا راگ الاب لیا اور اس کو لے کے چلے پھر ڈائی سال وہ ابھی مکمل ہو کے سپریم کورٹ سے جس کا کوئی سر پیر سے سبوت ہی نہیں تھا جانیل صاحب میں تو بات کرنا ہوں کل تو بڑا اچھا دن تھا نا اور اچھے بیس پچیس پرسنٹ ووٹ آپ نے زیادہ لے لیے اب تو اس طور سے آگے کی بات ہونی چاہیے بگر اس میں بھی اس وقت تو زیادہ ترشی تھی زیادہ غصہ تھا زیادہ اس میں احتجاج تھا مریم صاحبہ کی تقریر میں دیکھیں جی میں صرف یئرز کرنا چاہتا ہوں کامران صاحب کہ جو آپ کے کیمروں کی آنکھ نے بتایا میڈیا نے بتایا یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بیان کیے یہ میڈیا پر چلی ہیں اور لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے پاہ ہاتھ میں شیر کی پرچی تھی جب ہم یہ پرچی ڈالنے کو جا رہے تھے تو ہمیں وہاں سے چلتا کر دیا جب ہم دوسرے بوت سے پرچی لے کر آئے تو انہوں نے کہا جی آپ فوراں اندر آجائیں اور پھر جب دروازے بند ہو گئے چار بج کے پندرہ منٹ پہ سینٹرل موڈل سکول میں اور لوکیشنز پہ ابھی لوگ باہر کھڑے تھے یہ تو آپ کی کیمرہ کی آنکھ نے بتایا آپ مجھے بتائیں کہ دوہزارت تیلہ کی الیکشن میں ہمارے کیمرہ کی آنکھ رہے ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ مبسلین کہتے ہیں کہ ہاں بے ذابطگیہ ہوئی ہیں بے قائدگیہ ہوئی ہیں اور وہ نیا نظر آری تھی لیکن وہ تمام جماعتوں کے ساتھ وہ کیفیت نظر آئی ہے وہ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی صرف اس پورے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو کسی منظم بے ذابطگی کی وجہ سے ہٹائے گیا لیکن ایک جنرل جو ہے وہ ہنڈر پرسن سیڈیسفیکشن نظر نہیں آرہی مگر وہ جنرل ٹائپ کی ہے نہیں ایک منٹ کے لیے جی مجھے موقع دیں پلیز آپ میں دو جملے کہوں گا صرف سب سے پہلے بات یہ کہ دوہزار تیرہ میں چھبیس کینیڈیٹ تھے ابھی آٹھ ماہ رہ گئے ہیں تو یہ پینتالیس سے زیادہ کینیڈیٹ کہاں سے آگئے اگر یہ صرف پانچ پانچ سو ووٹ لیں تو یہ بیس پچیس ہزار ووٹ بن جاتا ہے یہ جو دو جماعتیں رات و رات قائم ہوئی ہیں ایک تو چار ہفتے چار دن اس کے بعد فیصلے کے جو ہے اس نے درخواست دیا ہے قائم ہونے کے لیے اور یہ مدان میں اس طرح سے اترے ہیں جیسے کہ کوئی شاید جنگ کی کیفیت ہے انہوں نے جب صرف آٹھ ماہ رہ جاتے ہیں ہم بھی سیاست معمول کی کرتے رہے ہیں کوئی آدمی توجہ نہیں دیتا جب دو چار مہینے رہ جاتے ہیں کسی کانسلیر کے لیے یہ تو ایمنیشپ ہے بہت بڑا حلقہ ہے تو یہ جو چودہ ہزار ووٹ انہیں نے لیے ہیں یہ کہاں سے گئے ہیں اور یہ جو ایک ترقیب بقیدہ کی گئی ہے کہ اتنا بڑا بیلٹ پیپر بن جائے ایک بستر کی چادر کے سائز کا بیلٹ پیپر بن جائے جس میں وہ نشان ڈونڈنا ہی مشکل ہو بڑے لوگوں کے لیے جو کہ عموماً نونلی کے ووٹر ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جمع کرتے 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 یہ مختلف ترقیبیں جو ہیں اس کے نتیجے میں یہ ریزلٹ آیا اور پھر بھی آگیا ہے باوجود تمام چیزوں کے تو یہ جو مگر اس سے فضاء جو ہے وہ سہل نہیں ہوگی نا دانیال صاحب یہ تو اب ہو گیا نا ابھی تو یہ آٹھ پینے رہ گئے اگلا الیکشن ہے پھر آگے جانا ہے واضح طور پر اداروں کی حوالے سے آپ کے اس انداز کے تحفظ اتنا غصہ اتنی ترشی اتنا مسئلہ تو یہ کیسے ریزولف ہوگا آپ ہی کے جماعت کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ کرو ایسا نہ کرو یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا ہمیں آگے چل کے جی اس میں جو نقصان جاری اور ساری ہے اور اداروں کے حوالے سے بڑا اچھا آپ نے نکتہ اٹھایا اس میں ایک انصداد دہشتگردی کی اطالت ہے جس نے امران خان کو کئی سالوں سے اشتیاری قرار دیا ہوا ہے اور بات یہ کی جاتی ہے کہ جناب آپ کی حکومت کیوں نہیں کچھ کرتی تو ہماری حکومت تو جمعہ کے روز جب فیصلہ آئے تھا سپریم کورٹ کا ختم ہوگی تھی اور جمعہ کی شام کو ایک درخواست دی گئی کہ اعتوار کے روز جو ہے یہاں پر جلسہ ہوگا اسلام آباد امران خان صاحب کا وہ جلسہ ہوا اس وقت کس کی حکومت تھی انصداد دہشتگردی کی جو عدالت ہے ان کے کنٹیمپ نوٹس جو ہے وہ ہم نے تو نہیں جاری کرنے ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنا آرڈر منوائیں ایس پی کی رپورٹ ہے کہ جی میں نے چھاپیں مارے ہیں مجھے نہیں ملے وہ بنی گلہ میں میں نے چسپا کر دیا کہ یہ اشتہاری ہیں اب الیکشن کمیشن نے بھی وہ ورنٹ نکال دی ہیں سپریم کورٹ میں جو ہے ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا یہ تو معلوم تھا کہ چھ ہفتے کا وقت دینا ہے صرف کہ یہ جو نیب کے ریفرنسز ہی ہیں فائل ہو جائیں وہ آٹھ ہفتے نہیں ہو سکتے تھے لیکن جب عمران خان جواب نہیں دے سکتا تو دو ہفتے دے دی گئے بجائے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کرنے کے الیکشن سے پہلے فیصلہ ہی نہ آئے تو یہ چیزیں جو ہیں میں آپ کو کون کون سی گنوا ہوں یہ جو نیب کو کہا گیا تھا کہ یہ وفات پا گیا ہے جب وہ کوئی اپنا قانونی ذابطے کے تحت کام کر رہا تھا تو وہ وفات پا گیا اور جب وہ ایمیل اے سعودی عربیہ بیج رہا تھا یہاں دوام دے رہا تھا اس کیس کو جی ایٹی کا جو خالی تھا اس وقت وہ ادارہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے ریفرنسز جو ہیں ادورے فائل ہو گئے تو یہ ساری چیزیں ہیں کامران صاحب آپ کس ادارے کی بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ جناب دانیہ العزیز وفاقی وزیر برائے پرائیوٹیزیشن ہمارے ساتھ تھے کمرسہ بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بے ذابطی گیا بے قائد گیا این اے ایک سو بیس میں ہوئی ضرور ہیں اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں ایک احزاد رائے حاصل کرتے ہیں چھوٹے سے وقت میں کے بعد کل لاہور کے این اے ایک سو بیس میں جو زمنی الیکشن ہوا اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہ سخت مقابلے کے باوجود ایک پرامن زمنی الیکشن ہوا لیکن یہ بھرپور طور پر شفاف الیکشن ہوا اس کے بارے میں متسادم رائے ہیں اور اسے ہر صورت میں کوئی بھی نہیں ہے جو اسے مکمل طور پر شفاف اور سو فیصد سیٹسفیکٹری الیکشن کہہ رہا ہو اس میں تقریباً اکسٹھ فیصد لوگ جو ہیں اس حلقے کے انہوں نے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا اسی لئے ٹرن آؤٹ بہت کم تھا تقریباً انتالیس فیصد لوگوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا لیکن الیکشن میں جیتنے والی جماعت پاکستان مسلم نیگ نون ہو یا ناکام ہونے والی تحریک انصاف دونوں نے دیکھی اور اندیکھی قوتوں پر الزامات لگائے ہیں جبکہ میڈیا کے نمائندوں اور غیر جانبدار مبسرین نے بھی انتخابی بدنظمی اور بے ذابطیوں کی شکایت کی ہے جس کی وجہ سے اس الیکشن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سو فیصد شفاف الیکشن اس انداز کا ہوا نہیں جیسے کہ تبقع کی جا رہی تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری پاکستان کی ریاست کی تمام قوتیں الیکشن کمیشن پاکستان کی فوج کے اس میں نظم میں شامل تھی لیکن اس پورے ماحول کی پرپور کوششوں کے باوجود شکایتیں ہیں کہ وہ خطب ہونے کا نام نہیں لے رہی پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ الیکشن جیتا اور اچھے خاصے مارجن سے جیتا تقریباً بیس بائیس فیصد زیادہ ووٹ لیے محترمہ کلصوب نواز نے ڈاکٹر یاسبین راشد سے پاکستان تحریک انصاف سے لیکن اس کے باوجود یہ الیکشن کیمپین جو رن کی محترمہ مریم نواز شریف نے انہوں نے الیکشن جیتنے کے باوجود دعویٰ کیا کہ جس میں ہاتھ جس کے ہاتھ میں شیر کی پرچی تھی اس کو دو دو تین تین دفعہ لٹائے گیا لیکن جب دوسری جواد کی پرچی لے کر گیا تو ایک منٹ کے سے پہلے اس کا ووڈ بھی ڈال دیا گیا مریم نواز نے اس کے علاوہ بھی کئی اور سپیسیفک باتیں کی جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ منظم انداز سے کوشش کی گئی کہ باکستان مسلم لیگ نون کو بھرپور ووٹنگ ووٹس نہ ملے آج این ایک سو بیس جانتا ہے کہ صبح سے شیر کے ووٹروں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا شیر کے ووٹوں کے ساتھ شیر کے ووٹ جس کے ہاتھ میں شیر کی پرچی تھی جب وہ اندر سیشن میں گیا تو وہ پرچی دیکھ کے اس کو کہا گیا تمہارا ووٹ ادھر نہیں ہے اور دو دو تین تین دفعہ ایک بندے کو واپس کیا گیا پھر جب وہ دوسری جماعت کی پرچی لے کر گیا تو ایک منٹ سے پہلے اس کا ووٹ بھی مل گیا یہ مریم نواز یا پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی شکایت نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے وفاقی وزیر خواجہ سعاد رفیق بھی باقاعدہ شکایت کرتے رہے اس کے سوائی وزراء بھی شکایت کرتے رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ الیکشن پروسس میں زیادتی ہو رہی ہے تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ڈاکٹر یاسبین راشد جو یہ الیکشن ہار گئی انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن کی خلاف باقاعدہ عدالت بجائیں گے الیکشن شفاف نہیں ہوئے ہیں اور خاص طور پر انہوں نے نشانہ بنایا ان کے بقول انتیس ہزار متنازعہ ووٹس ان کا کہنا یہ تھا کہ ان ووٹس نے ان کو ہروانے میں اپنا کردار ادا کیا کوئی آفیشن ریزلٹ نہیں ہے ناؤس ہونا چاہیے جب تک وہ انتیس ہزار ووٹ آپ کلیر نہیں کریں گے یہ کون سے ووٹ ہے کن کے ووٹ ہیں کہاں سے آئے یہ ووٹ ہمیں الیکشن کمیشن نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی چار اگس کو ٹینڈر فلوٹ ہوئے ایک ارب روپے کی تقریباً ماں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سرکاری وسائل استعمال ہوئے ہمیں کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی کہ یہ سرکاری وسائل کیوں استعمال ہو رہے پی ٹی بھی استعمال ہوا بارہ منسٹروں کو مشہیروں کو نوٹسز گئے نوٹسز دینے کے باوجود وہ سب کے سب وہاں موجود تھے الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جن لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے ان کے بارے میں آپ نے کیا قدم اٹھانے ہیں پاکستان کے الیکشن نظام میں یہ غیر معمولی بات نہیں ہے کہ ہارنے والی جماعت ہارنے والا کینڈیڈیٹ ہے الیکشن کے نظام میں نقائض بیان کرے اور کہے کہ اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشن کی خاص بات یہ ہے کہ جیتنے والی جماعت نے بھی کہا کہ اس الیکشن میں منظم انداز سے اس کی جیتنے کے مارجن کو کم کیا گیا ہے پاکستان کے میڈیا نے بھی بے ذابطیگیوں کو رپورٹ کیا ہے لیکن اس پورے الیکشن کے بارے میں ایک مستند رائے حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک یہ ایک انجیو ہے جو کہ الیکشن پر برپور نگاہ رکھتی ہے اور اس کے پاس ایک ٹیم ہے جس کے ذریعے یہ جانستے ہیں کہ نظام شفاف رہا الیکشن کیسے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک فافن کے چہ پرسن جناب سرور باری ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ باری صاحب بتائیے گا فافن کا کیا مجبوری رد عمل ہے کل کے الیکشن پروسس کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے کیونکہ ایک حلقے میں الیکشن ہو رہا تھا اور ریاست اپنی پوری قوت سے انشور کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن ہو کیا آپ کا فیڈ بیک ہے دیکھیں ہمارا مختصرا جو ایک لائن میں اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ جو بے ذابطگیہ ہوئی ہیں اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف عرضی ہوئی ہے وہ ہم نے چار سو انیس کے قریب جو ہے نا وہ دیکھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے بھائی الیکشن حالی میں ہوئے ہیں ان کی نسبت یہ بہت اوپر چلے گئی ہیں تو یہ جو آپ نے دو جملے استعمال کی ہیں کہ ریاست اور حکومت کا معملہ تھا ریاست کی طرف سے لگ رہا تھا کہ کوشش کی جاری ہے جیسے میں آرمی کے جوان بھی موجود تھے لیکن جو حکومتی اہلکار ہیں انہوں نے جو بھی ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا ہے اور جو باقی پارٹی ہیں پھر ان کو بھی موقع ملتا ہے باری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بے ذابطگیاں جو آپ فرما رہے ہیں جن کو آپ نے کہا کہ قریباً ساڑھے چار سو کی قریب فافر نے باقاعدہ ریکارڈ کی ہے جب آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے پاس سپیسیفک ایگزیمپلز ہیں یہ فرمائیے گا کہ یہ بے ذابطگیاں جو ہیں یہ ان کا تعلق کسی مخصوص جماعت سے تھا تمام جماعتوں سے تھا اگر آپ کریں گے تو کیسے کریں گے دیکھیں اس میں دو قسم کی میں کر سکتا ہوں ایک وہ ہے جو پولنگ سٹیشنز کی اندر ہوا ہے اور دوسرا جو ہے پولنگ سے پہلے ہوا ہے مثلاً کوڈ آف کنڈکٹ تو لگ جاتا ہے انتخابات کا شیڈیول آنونس ہوتا ہے تو اس کے بارے میں تو میڈیا نے بہت کبرج کیا ہے لیکن میں نے پولنگ سے ایک دن پہلے بھی دیکھا ہے لاہور میں جا کے کہ وہاں پر سڑکے بن رہی ہیں نالیاں صحیح ہو رہی ہیں جو گٹر ہیں ان کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اور جو حکومتی وزیر وشیر وہ بھی بڑی تعداد میں وہاں گھوم پر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو جماعتیں ہیں پی ٹی آئی ہے یا ملی مسلم لیگ ہے جا جماعت اسلامی ہے انہوں نے بھی وائلیشن کرنے سے کوئی اعتراض نہیں کیا اعتراض نہیں کیا یہ فرمایے گا کہ ووٹنگ والے دن یعنی کہ کل جب ووٹ کاسٹ ہو رہا تھا اس وقت بے ذابطگیوں کی کیا کیفیت رہی ہے وہ کس انداز کی بے ذابطگیہ تھی اور کیا کسی ایک جماعت کو آپ اس کا ذمہ دار قرار دیں گے دیکھیں اس میں جو بنیادی بات ہے ایک جگہ پہ بے ذابطگی یہ دیکھنے بھی آئے کہ ایک ہی پولنگ اسٹیشن پر سات خواتین نے شکایت کی کہ ان کے ووٹ جو ہیں یہاں سے ٹرانسپر ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں انہوں نے اسی جگہ پہ ووٹ ڈالا تھا ان کے شناختی کارڈ پر اڈریس جو تھا وہ لاہور کا تھا اسی ہلکے کا تھا تو اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو پولنگ اسٹیشن سے چار سو گز کے یہ ہاتھے میں کوئی کسی قسم کی کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹی نہیں ہو سکتی وہ تمام پارٹیوں نے پولنگ اسٹیشن کے قریب اپنے کیمپ لگائے ہوئے تھے وہاں سے وہ پرچیاں جاری کر رہے تھے اور بہت ساری جگہوں پہ میں نے خود دیکھا کہ فوج کے جوان جو ہیں ایسی پرچیاں جن پر میدواروں کی تصویریں تھی یا ان کا نشان تھا وہ کنفیسکیٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ کورڈ کی وائلیشن تھی اسی طرح دس پولنگ اسٹیشن پر ہمارے ابزرورز کو جو کاؤنٹنگ کا مرحلہ ہے اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی گیارہ جگہ پولنگ اسٹیشن پر ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور اس کے علاوہ تین پولنگ اسٹیشن پر تو میں نے خود دیکھا کہ پولنگ ایجنٹس پولنگ بوت کے اندر نہیں ہیں بلکہ ان کو باہر ورانڈے میں بٹھایا ہوا تھا جو بہت بڑی وائلیشن ہے کیونکہ شفافی انتخابات کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ پولنگ ایجنٹس کی تعداد کے مطاوق جو کمرے ہیں وہ ڈھونڈے جائے اور ان کے مطاوق کیا جائے تو جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے شفافیت کے لیے جب ووٹر آتا ہے تو ووٹر کا نام پریزائیڈنگ افسر کو یا اسسٹن پریزائیڈنگ افسر کو باہر واضح بلند بولنا پڑتا ہے اور جو لسٹیں ہوتی ہیں پولنگ ایجنٹ کے پاس وہ اس کو کراؤس چیک کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور اس کے بعد وہ ووٹ ڈالتا ہے اب اگر پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ ورانڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو ایک ٹرانسپیرنسی کا عمل ہے وہ ہے اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر ہم نے دیکھا جو سیکریسی ہے جو آپ اپنی بیلڈ پر سٹم کرتے ہیں تو وہ آپ کو سیکریسی سکرین ایک سکرین لگی ہوتی ہے اس کے پیچھے جا کے کرتے ہیں لیکن وہ سرے آم مہرے لگ رہی تھی اور پولنگ بوت کے اندر بہت رشت تھا بعض جگہوں پر جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا جس کی وجہ سے کچھ سے گڑ بڑ ہونے کا احتمال ہوتا ہے کہ کسی مخصوص گروہ کو فائدہ پہچانے کی کوشش کی گئی تھی یا جس کا جہاں ہاتھ لگ رہا تھا وہ اپنی سی کوشش کر رہا تھا کہ وہ انفلونس ہو جائے کوئی ایک نظام کے تحت کسی سیاسی جماعت کو تو سپورٹ نہیں کیا جارہا تھا آپ کے خیال میں دیکھیں اس کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کون سی جماعت کے عاقے میں ہو رہا ہے مثلا اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں کچھ خواتین نے رپورٹ کیا کہ ہمارے جو گھر کے مرد ہیں جو والد صاحب ہیں جو خاوند ہیں انہوں نے ہم سے شناختی کار لے کر رکھ لیے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو الیکشن والے دن دیں گے اور ان کا خیال تھا کہ چونکہ ہم اپنے والد کی پسند کے مطابق ووڈ نہیں ڈال رہے ہیں یا اپنے خاوند کی پسند کے مطابق نہیں ڈال رہے ہیں اس لیے ہمارے شناختی کار جو روک لیے گئے ہیں اور ہو سکتے ہیں ہمیں یہ دیے ہی نہ جائیں الیکشن والے دن تو اس لیے اگر آپ حیران ہوں گے کہ کراچی میں جب بائی الیکشن ہوتا ہے تو مردوں اور عورتوں کے ووٹر ٹرن آٹ میں سات پرسنٹ کا فرق ہے کوئٹہ اور چاگی کی جو نشست ہے اس میں بائی الیکشن ہوتا ہے تو صرف سات پرسنٹ کا فرق نکلتا ہے میل اور فی میل میں اور لاہور جیسے شہر میں تیرہ فیصد فرق ہے اکاسی ہزار مردوں نے بوٹ ڈالے ہیں اور کوئی میرے پاس جو فگر ہے اس کے مطابق چھالی ہزار عورتوں نے بوٹ ڈالے ہیں یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک چنکا دینی والی بات ہے غیر معمولی بات ہے کہ اتنا بڑا فرق وہ بھی لاہور میں ہو اور جبکہ تین کینڈیٹ جو ہیں دو مین کینڈیٹ اور ایک سائز امیر صاحب ماری صاحب اس میں الیکشن کے نظام کا تو کوئی حصہ نہیں ہے یہ ہماری سماجی کیفیت ہے یہ ہمارے گھروں کے حالات ہے یہ ہمارے خاندانی کیفیت ہے کہ مردوں نے عورتوں کے اپنے پاس رکھ لیے یا ان کو نہیں دینے دیا تو اس کا جو بلیم ہے وہ ہم الیکشن مشنری کو نہیں دے سکتے لیکن آپ کے خیال میں الیکشن مشنری جو آپ کی بات سے میں سن رہا ہوں پوری بات کہ یہ بڑا قلیدی الیکشن تھا بڑی تیاریوں کے بعد ہوا پوری ریاست پوری حکومت اس کے لیے لگ گئی کہ شاف سے فاف ہو مگر آپ کی جب آپ کی جو نیٹورک ہے فافن جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے آپ اس کو شفاف الیکشن قرار نہیں دے رہے دیکھیں انتیس ہزار ووٹروں کا جو مسئلہ ہے جو آن ایڈنٹی فائیڈ ہیں وہ تو سب کو پتا ہے جو جسٹس آئیشہ ملک صاحب ہے اس نے بھی اس پہ اپنی آرڈر کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو نادرہ کچھ اٹھیک کرنے چاہیے وہ دیکھیں نا اگر انتیس ہزار ہے ان میں دیکھنا پڑے گا خواتین کے ووٹ کتنے ہیں اس میں اور اسی طرح جو ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ہمیں ایک پولنگ اسٹیشن پہ اگر آٹھ عورتیں ملتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ووٹ یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے ہیں کہیں اور پاک پتن چل گئے ایک عورت نے کہا میرا ووٹ پاک پتن چل گیا نہ میرے سسرال وہاں سے نہ میرے میکے وہاں سے تو میرا تو پاک پتن سے کوئی تلق نہیں ہے تو اگر اس طرح ہوا ہے تو ظاہر ہے پھر سم آرگنائزڈ جو ہے وہ کرپٹ پریکٹس لیکن ابھی اس کی انویسٹیگیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایک سوشل آرڈٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوا یہ جو الزام سامنے آیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ووٹرز تھے اور وہ آہاتے جو پولنگ بودھ ہیں اس کے باہر تھے اور انٹینشنلی ان کو اندر نہیں جانے دیئے گیا اور پانچ بجے کے بعد ان کو گھر واپس بھیج دیا گیا اس کی کتنی صداقت ہے یا یہ ایک کا دکھے واقعی کی بات ہے اس معاملے میں کیا فافن کی رپورٹ ہے پندرہ پندرہ پولنگ اسٹیشن پر ہمارے اوبزرورز نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ بلڈنگ سے باہر تھے پولنگ اسٹیشن کی ان کو وقیدہ اندر بلایا گیا ہے اور پھر دروازہ بند کر دیا گیا ہے لیکن جو لاؤ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ احاتے کے اندر چلے جائیں گے وہ چاہے رات کے دس بہی تک ووٹ ڈال سکتے ہیں لیکن جو احاتے کے باہر ہیں جو آئے ہی سبا پانچ بجے گئے ہوگے تو وہ تو ان کا رائٹ نہیں رہتا وہاں سے اگر کہیں ایک آت دو جگہ پہ ہوا ہے جو لوگ اس کو اتراز کر رہے ہیں گویا فافن اس الزام کو مسترد کرتی ہے کہ لوگ باہر تھے اور پانچ بجے سے پہلے تھے اور ان کو اندر بوجود نہیں آنے دیا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ پولنگ اسٹیشن ایسے تھے کہ جہاں پانچ بجے سے پہلے جتنے لوگ باہر تھے ان کو انہوں نے اندر بلالیا اور پھر دروازہ بند کر دیا کہ پانچ بجے کے بعد کوئی اندر نہیں آسکتا نہیں آسکتا یہ ہوا ہے کیونکہ یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ جو فوجی جوان تھے وہ بہت سختی کے ساتھ اس طفح کوڈ آف جو سارا سسٹم ہوتا ہے یہ آپ کی آبزرویشن میں شامل ہے باری صاحب کہ فوج نے جو عمل کا جو عمل تھا فوج جو اس نظام میں شامل ہوئی اس نے شفافیت میں اور اس کو فیر بنانے میں مددگار ثابت ہوئی جتنا ممکن ہو سکا فوجی جوانوں نے اور فوجی اہلکاروں نے مدد دی الیکشن کو ایک بازابتہ اور صاف الیکشن رکھنے میں دیکھیں مجھے مجھے خود بھی جب میں جانے لگا تو فوجی جوان کھڑا تھا اس نے کہا جی آپ کے پاس ٹیلی فون ہے سیل فون ہے میں نے کہا ہے اس نے کہا آپ اندر نہیں جا سکتے تو میں پھر اپنا سیل فون کسی کو دیکھ کے پھر آیا تو میں نے کہا آپ میری تلاشی لے لیں آپ میرے پاس نہیں ہے تو اس نے کہا اب آپ جا سکتے ہیں تو میں اسی طرح میں نے کوئی نو پولنگ سٹیشن وزٹ کیے ہیں اور اسی طرح پولنگ بوٹس کے اندر گیا ہوں تو وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھ رہے تھے اسی طرح سیاسی جماعتوں کے جو کیمپ لگے ہوئے تھے وہ ووٹرز کو چٹے پرچیاں دے رہے تھے ان کی اوپر نشان تھے اور میں نے دیکھا ہے کہ فوجی جوان جو ہیں وہ ان سے پرچیاں لے رہے تھے اور ایک لفافے میں ان کو اکٹھا کر رہے تھے تو میرا اپنا خیال ہے کہ فوج کی وجود کی کی وجہ سے جو وہاں عمل ہے اس میں شفافیت ضرور آئی ہے اس میں جو وائیلیشنز تھی وہ کام ہوئی ہے بہت بہت شکریہ جناب سروع باری چوئے پرسن فری این فیر الیکشن نیٹورک یہ وہ غیر سرکاری تنظیم ہے جو کہ الیکشن کے معاملات پر نگاہ رکھتی ہے اور آپ نے باری صاحب کی بات سن رہی فافن کہتا ہے کہ اسے ہم مکمل طور پر شفاف اور بہترین الیکشن نہیں کہہ سکتے مختلف وجوہات ہیں اور ان وجوہات سے یہ نہیں ہے کہ کسی مخصوص جبات کو کسی مخصوص گروہ نے یا کسی مخصوص وجہ سے اس کی سپورٹ کی گئی ہے مجوئی طور پر الیکشن کے معاملات پر اتبیران نہیں ہے فافن کو کہ یہ صاف و شفاف الیکشن ہوئے ہیں کمرشہ بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں الیکشن کے نتائج کے حوالے سے جو بدترین نتائج آئے ہیں ان میں سے ایک نتیجہ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے ایک بار پھر پنجاب میں اسے شکستفاش ہوئی ہے لاہور میں اب جس نشست پر کل فیصل میر پیپلز پارٹی کے کانڈیڈیٹ ہارے دراصل یہ وہ نشستی جیسے سن انیس سو ستر کے الیکشن میں جناب صرفقار علی بھٹو نے جیتا تھا یہی پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد بھی رکھی گئی تھی وہ جگہ جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جنم لیا تھا کل وہاں پہ اس کے لیے ایک بہت ہی خراب دن تھا اگر اسے مطاد الفاظ میں ذکر کیا جائے اس کی بات کرتے ہیں ایک سو بیس کے زمنی الیکشنز کے نتائج نے اگر کسی سیاسی جماعت کو دہلا دیا ہے یا دہلا دینا چاہیے تو وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس کے امیدوار فیصل میر نے اس الیکشن میں چودہ سو چودہ ووٹ حاصل کیے گویا کے کل ملا کے چودہ سو ووٹ ملے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو وہ پارٹی جس نے لاہور میں جنم لیا اور اس حلقے سے جہاں سے زروفقار علی بھٹو نے الیکشن جیتا تھا اس طرح سے کل کے الیکشن نتائج نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چوٹی کے لیڈرز کے تمام دعوو اور خوابوں کو چکنا چور کر دیا انشاءاللہ اس الیکشن میں ہم پنجاب لیں گے پورا پنجاب لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب سے کبھی شکست نہیں کھائی میں خود میدان میں ہوں بلاول میدان میں ہے ان کو پدہ پڑ جائے گا کہ الیکشن کس کو کہتے ہیں بلاول پنجاب آیا ہے پنجابی سیاست پر جمہوری قبضہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آج شام کو ایک پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا سب سے بڑا سرپرائز دینے جاری پولیٹیکل ہسٹری کا سرپرائز تو دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے لیکن عوام ایک بار پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ پنجاب جو کہ پاکستان کا فیصلہ کن صوبہ ہے الیکشن کے حوالے سے جمہوریت کے لحاظ سے وہاں پیپلز پارٹی اپنا وجود کھو چکی ہے اس کا وجود تحلیل ہو چکا ہے یہ نئی بات نہیں ہے سن دوہزار تیرہ کے دخوابات میں پیپلز پارٹی نے قومی اسملی میں پنجاب کی ایک سو اور تالیس نشست میں سے صرف تین نشستیں حاصل کی تھی جبکہ پنجاب اسملی کی تین سو اکتر نشستوں میں پیپلز پارٹی کے حصے میں محس آٹھ نشستیں آئیں تھی دوہزار تیرہ کے الیکشن نے گواہی دی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب سے وجود اب ختم ہو رہا ہے اس کی بزید کانفرمیشن آئی گزرش سال جب پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کو صرف دو فیصد ووٹ بلے اور پنجاب میں جتنے بھی زمنی الیکشن ہوئے ہیں ان میں مسلم لگ ڈون اور تحلیق انصاف ہی آمنے سامنے نظر آتے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آرہا زمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے مدواروں کی ووٹوں کی تعداد بلدیاتی الیکشن کے ووٹوں کے برابر یعنی چند سو یا چند ہزار نظر آتی ہے ذرہا ہم اس کے آپ کو جھلک دکھائے این اے پچیس ڈیا ای خان میں فیسن کرین کنی نے تین سو اٹھاون ووٹ لیے این اے اکھتر میاوالی مشاکت پرویز خان نے چار سو پانچ ووٹ لیے این اے ایک سو تین حافظ آباد میں زکاہ اللہ نے چار سو نواسی ووٹ لیے این اے ایک سو انتیس لاہور میں اشرف بھٹی نے ارتیس سو ووٹ لیے این اے ارسٹ سرگودہ میں صدار عباس بلوچ نے تین ہزار اٹھا سی ووٹ لیے اور کل پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل میر نے محس چودہ سو چودہ ووٹ لیے ایک ہزار چار سو چودہ ووٹ لیے اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما تیزی سے پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور دوسری پارٹی سے بجا رہے ہیں حالیہ مہینوں ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے میں سے پنجاب سے سابق وفاقی کابیرہ میں شابل وفاقی وزراء نظر محمد گوندل فردوس آشیق آوان انتیاز بڑائچ بابا راوان سب پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے تحریک انصاف پر شابل ہو چکے ہیں یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس نے 1967 میں اسی لاہور میں جنم لیا تھا پنجاب میں جنم لیا تھا پنجاب میں الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا تھا اور پنجاب کے ہی الیکشن کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی حکومت بنائی تھی ذلفقار علی بھٹو وزیراعظم بنے تھے اور پنجاب کے ہی اسی لاہور کے اور اسی حلقے اینے بیس سے ایک سو بیس سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور بھرپور کامیابی حاصل کی تھی آج اسی لاہور میں اسی پنجاب میں اسی حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ ڈھیر ہوتی نظر آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ پر نگاہ ڈالی ہے خاص طور پر پنجاب کی سیاست کے حوالے سے ہمارے دمائندے خصوصی شاہ زیب جلانی نے اس خصوصی رپورٹ میں پاکستان کا دل لاہور جہاں سے ذلفقار علی بھٹو نے سن ستتر کے انتخابات میں الیکشن جیتا ذلفقار علی بھٹو کا عوامی عروج پنجاب میں ان کی مقبولیت کی مرہون منت تھا سن ستتر کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے لاہور سے قومی اسیملی کی ساتوں نشستیں جیتیں لیکن جنرل زیہ کی عامریت کے آتے ہی اس الیکشن کے نتائج کو کل ادم قرار دے دیا گیا جنرل زیہ کے سن پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں نواز چریف پہلی بار لاہور سے الیکشن جیتے بحالی جمہوریت کی تحریک ایم آر ڈی نے اس الیکشن کا بوئی کارٹ کیا ایک برس بعد جب بینظیر بھٹو اپنی جلاوکنی ختم کر کے واپس پاکستان آئیں تو انہوں نے لاہور میں اپنا پہلا بڑا جلسہ کیا اس تاریخی جلوس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی سن اٹھاسی میں جنرل زیہ کی موت کے بعد جو الیکشن ہوئے ان میں پیپلز پارٹی نے لاہور سے چھ سیٹیں جیتی جبکہ اسلامی جمہوری اتیاد نے دو سن اٹھاسی میں پیپلز پارٹی کے جو جیالے لاہور سے ابرے ان میں اعتزاز احسن جہانگیر بدر خواجہ تارک رہیم حاجی محمد اصخر اور میراج خالد شامل تھے بینظیر بھٹو خود یہاں سے ترے پن ہزار سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئیں لیکن پھر دو سال کے اندر بینظیر بھٹو کی حکومت کو برخواست کیا گیا سن نوے کے انتخابات میں آئی جے آئے کو جتوانے کے لیے بڑے پیمانے پر دھانلی کی گئی اس بار لاہور سے پیپلز پارٹی کو صرف ایک سیٹ ملی جبکہ آئی جے آئے کو آٹھ لاہور سے پیپلز پارٹی کے واحد رکنے اسیمبلی احتزاز احسن تھے نوے کے اس الیکشن میں شریف برادران بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے اور میاں نواز شریف پہلی بار وزیر آزم بنے اس انتخاب کے بعد سے لاہور نواز شریف کا مضبوط گر بنتا گیا اور تخت لاہور کی سیاست پروان چڑھی پیپلز پارٹی کی پنجاب میں کارکردگی خراب سے خراب ہوتی گئی اور ملک کا سب سے بڑا صوبہ اس کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا لسانی تاثب خراب حکمت عملی اور سیول ملٹری ادم توازن نے ملک کی سب سے بڑی قومی پارٹی کو بظاہر دہی سن تک محدود کر دیا کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹی کے پاس بھلے پیسہ اور طاقت بہت آ جائے لیکن اس کا اصل اساسہ اس کے ووٹر اور کارکن ہوتے ہیں پیپلز پارٹی جتنا عرصہ ماضی میں غوتے کھاتی رہی ایک نئی نسل پروان چڑھ گئی جس نے نہ زلفکار علی بھٹو کو دیکھا نہ بے نظیر بھٹو کو سنا ان کے لیے جیے بھٹو کا نعرہ وہ معنی نہیں رکھتا جو جنرل زیا کے زمانے میں کسی جیہ آلے کے لیے رکھتا تھا پیپلز پارٹی میں اب پیادت کا بہران ہے یا سیاسی نظریہ کا فقدان اس پر ابھی بحث جاری ہے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پنجاب سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی بھرپونگ سیاست کی ہے وفاقی کامیرہ کے وزیر بھی رہے ہیں سی دیئر رہنماؤں میں سے ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب فیصل صالح حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ فیصل صالح حیات صاحب آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کی بڑے بڑے لوگ پیپلز پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں بلدیاتی الیکشن ہو زمنی الیکشن ہو کل کا لاہور کا الیکشن ہو پنجاب کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو حتمی طور پر ایسا لگتا ہے کہ بھول چکے ہیں کیا وجہ ہے کامیرہ صاحب آپ نے ایک بڑا طویل ایک بیک گراؤنڈ بتایا ہے پیپلز پارٹی کا اور خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے اب بات یہ ہے جو آپ نے بات کہی اس میں کوئی شکریہ بات نہیں ہے کہ پنجاب میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے کتن خوشائن نہیں ہے آج کی جو صورتحال ہے جب آپ پنجاب کی سیاست کو ڈسحس کرتے ہیں اور یہ صرف پنجاب تک محدود نہیں باقی صبحوں پہ بھی یہ یہ شاید یہ جو فلسفہ وہاں پر لاغو ہو کہ بہت سارے ہمارے حلکے جو ہیں الیکشن کے قوم اسیمبلی کے دو سو بہتر حلکے ہیں جہاں ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے ہر حلکے کی اپنی اپنی سیاسی ڈائنیمکس ہے اپنی اپنی سیاسی وہاں پہ ان کی خصوصیات ہیں لیکن فیصل صاحب ہم جب بات کر رہے ہیں ہم تو مجموعی نتیجے نکال نکال کے دیکھ رہے ہیں اس میں کسی ایک حلکے سے جیتیں گے کسی سے نہیں جیتیں گے وہ ایک الگ بات ہے مجموعی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور یہ وہی جو بات ہے جس کے گزشتہ الیکشنز میں بلکل ڈیفرنٹ نتائج آتے رہے ہیں آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے اس وقت اس پارٹی کو پنجاب میں کمران صاحب ایک بڑی واضح بات ہے اور میں یہ کھل کے بعد پہلے بھی کہہ جکہوں آپ کے پروگرام میں اور جگہ پہ بھی کہ دوزار آٹھ میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی میں تو اس وقت مسلم لی کاف میں تھا میں اپوزیشن میں تھا ان کی جو ماضی میں دو مطارب ووٹ بنگس ہوتے تھے ایک اینٹی نواز شریف ایک اینٹی بھٹو جب وہ کٹھے ہو گئے تو وہ جو اینٹی نواز شریف جو ووٹ بنگ تھا وہ ٹرانسور ہو گیا دوزار گیارہ میں پی ٹی آئی کو جب پی ٹی آئی مارز وجود میں آئی اس وقت کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی کا جو ایز مین اپوزیشن پارٹی پنجاب میں اس کا وجود جو تھا وہ خطر میں پڑ گیا تھا اور آج بھی جو کل جو ریزلٹ آئے ہیں الیکشن کے لاہور کے خاص طور پر وہ صاف ظاہرے وہ اسی چیز کی اکاسی کرتے ہیں یہاں بھی بہت ساری اکائق ہیں جن کو پیپلز پارٹی نے سامنے رکھنا ہوگا اور رکھا ہوا بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلاول بٹو زہداری جب میدان میں آئے ہیں ان کو پہلے آنا چاہیئے تھا میں یہ بڑے واضح دور پر کہہ چکا ہوں کہ ان کو پہلے آنا چاہیئے تھا لیکن چلیں آگئے ہیں ان کو پیپلز پارٹی کی لیڈنشپ کو لینا ہوگا وہ کہتے ہیں نا کہ take the bull by the horns ان کی شخصیت ہے جس سے کہ پارٹی کا جو ورکر ہے پارٹی کا جو ورکر وہ جو کہ ڈورمنٹ ہو چکا ہے جو کہ سو چکا ہے جو کہ اپنے آپ کو غیر فعل کر چکا ہے وہ نہیں نکل رہا بار اس کو بلاول بٹو زرداری کی شخصیت باہر نکال سکتی ہے اور پچھلے ایک دو مہینے میں آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے چند علاقے میں جو جلسے ہوئے ہیں ہمارے چینیوٹ میں ہوا پھر اٹک میں ہوا یہ اچھے جلسے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے جو تعداد تھی وہ وہاں پہ آئی ہے یہاں پہ تو اسی طریقے سے ابھی اگلے دو دنوں میں وستی پنجاب میں اور جلسے ہونے والے ہیں سہود پنجاب میں جلسے ہونے والے تو پیولز پارٹی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ پیولز پارٹی کے لیڈر بلاول بٹو زرداری وہ پرانی پیولز پارٹی کی اگریسیف پولیٹکس کریں بہت شکریہ جناب فیصل صلی اللہ حیرت ہمارے ساتھ کبر شبریک اس کے بعد ذکر کرتے این اے ایک سو بیس کا ہی ذکر جانی رہ گا ان الیکشن کے نتائج نے ایک اور چیز کی جس نے دنیا کو اپنی طرف بتوجہ کیا وہ یہاں کے ایک کینڈیڈیٹ سے جن کا تعلق ملی عوامی پارٹی سے تھا یہ نئی نئی سیاسی جماعت بنی تھی مگر یہ تھی اس نے استعمال کیا اور اس کے پشت پر تھے حافظ سعید جو کہ دنیا کے لیے ایک مطلوب شخص ہے لیکن لاہور کے سلکڑے میں ان کے ان مطبالوں نے کمال کا نصب و نصب کھایا کئی ہزار ووٹ لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے لاہور کا حلقہ این ایک سویس کا زمنی الیکشن اس لئے آس سے بہت ہی دلچسٹ تھا کہ اس میں چوالیس امیدواروں نے الیکشن لڑا مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے بعد تیسری اور چوتھی پوزیشن پیپلز پارٹی جماعت اسلامی یا کسی اور سیاسی جماعت نے حاصل نہیں کی بلکہ جو سرپرائز دو جماعتیں سامنے آئی تھی دونوں مذہبی جماعتیں ہیں ان کے حمایت یا آفتہ آزاد امیدواروں کا دونوں کا پلڑا سب سے بھاری رہا تیسری نمبر پہ جماعت آئی مولانا قادم حسین نزبی نے قائم کی ہے تحریک لبائک یا رسول اللہ اس کے حمایت یا آفتہ آزاد امیدوار شیخ عزر حسین کو سات ہزار ایک سو تین ووٹ ملے گویا کہ یہ تیسری نمبر کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی این اے ایک سو بیس کے لحاظ سے چوتھے نمبر پہ جماعت جو سامنے آئی اس کا نام تھا ملی مسلم لیگ اس کے بارے میں بتائے گیا کہ اس کیوں حمایت حاصل ہے جناب حافظ سعید کی جماعت الدعوی کے حمایتیوں کی اور یہ بھی ایک بڑی بھرپور جماعت کی حیثیت سے سامنے آئی اس کے امیدوار شیخ یاکوب نے پانچ ہزار آٹھ سو بائیس ووٹ حاصل کیے اس جماعت کے حوالے سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ وہاں کے افزروز بتاتے ہیں کہ اس نے بہترین نظم و نسخ کا مظاہرہ کیا بڑی زبدس انداز سے کیمپین چلائی مگر یہ معاملہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ بیرل اقوامی میڈیا کا جب فوکس آیا اس سے زمنی الیکشن کے حوالے سے تو یقینی طور پر یہ بات تھی کہ یہ جناب نواز شریف کی خالی کردہ نشستیں مگر اس سے بھی زیادہ مغربی میڈیا اور اس سے بھی زیادہ بارتی میڈیا کا فوکس یہ تھا کہ این اے ایک سو بیس میں جناب شیخ یاکوب کو حمایت حاصل ہے بقول اس کے جماعت الدعوی لشکل تیبہ اور حافظ سعید کی اور اس کیمپین کے دوران جناب حافظ سعید کے حمایتیوں نے اس بات کو بلکل رد نہیں کیا کہ بلکل حافظ سعید صاحب کی حمایت ہے حافظ سعید صاحب کو پاکستان کا اور کشمیر کا ہیرو سمجھتے ہیں اور اس بات کے سامنے رکھتے ہوئے یہ کیمپین چلائی اور آپ نے دیکھا کہ چند ہفتوں پہ محیط اس کیمپین کے چلنے کے باوجود یہ چوتھی بڑی سیاسی جماعت بن گئی پانچ ہزار سے زائد لوگوں نے اس کو ووٹ دیا اور اس لحاظ سے یہ ایک بڑی اہم ڈیولیپنٹ ہے اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملی مسلم لی کے کینڈیڈٹ جو کہ آزاد امیدوار کے حصے سے الیکشن لڑا جناب شیخ یاکوب جن کا ذکر بھی بھارتی ویڈیا میں بہت ہوتا رہا بہت بہت شکریہ شیخ یاکوب صاحب کیوں آپ لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا کیا وجہ ہے آپ لوگ کا کام تو فلا کا ہے یا آپ چیریٹی کا کام کرتے ہیں یا جو آپ کے کارکن ہیں وہ کشمیر کی آزادی سے اپنے آپ کو جھوڑتے ہیں الیکشن کا کیوں خیال آیا بہت شکریہ کامران خان صاحب گزارش یہ ہے کہ میں ایک آزاد حیثیت سے الیکشن میں نے لڑا ہے اور اس میں میری حمایت کی ہے حضرت مولانا سمیل حق صاحب نے دفاع پاکستان کونسل نے دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین نے جس دفاع پاکستان کونسل کا میں چیف کارڈینیٹر ہوں جرنل حمید گل صاحب کے انتقال اور ان کی رہلت کے بعد اور اسی طرح پروفیسر حافظ محمد صحیح صاحب نے میری حمایت کی ہے ملی مسلم لیگ نے میری حمایت کی ہے سردار عطیق احمد خان صاحب سابق وزیعظم آزاد کشمیر انہوں نے بھی میری حمایت کی ہے تو الحمدللہ میرا یہ حق ہے میں ایک پاکستانی شہری ہوں کہ میں انتخابات میں حصہ لوں جس طرح میں ووٹ ڈال سکتا ہوں اس طرح میں اپنی عوام سے مطالبہ کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے ووٹ ڈالیں تو سو میں اس میدان کے اندر اترا ہوں رہی یہ بات کہ جماعت الدعویٰ کے حوالے سے کہ وہ رفائی کاموں میں مصروف و مشغول ہے تو سیاست میں آنا اور نظریاتی سیاست کرنا اور فلاح انسانیت کے عمل کو بڑھانا یہ بھی ایک ضروری عمر ہے تو اس وقت جو سیاست کے اندر قدم رکھا گیا ہم دیکھیں گے پروفیسر حافظ صحیح صاحب خود عملی سیاست میں اور یہ سیاسی سیاست یہ جو الیکشن سیاست ہے اس میں آپ ان کا کردار دیکھیں گے ابھی تو ظاہر ہے کہ وہ نظر بند ہیں لیکن ان کی خواہش ہے دیکھیں اس صورتحال یہ ہے کہ پروفیسر حافظ محمد صحیح صاحب کو انتخابی سیاست میں خود حصہ لینا چاہیے اور ان کا ایک احترام ہے ان کی عزت ہے اور فلاح کا ان کا کام ہے اور ملک کے اندر میں نے اب یہ دیکھا ہے انہیں ایک سو بیس کے اندر کہ لوگ ان کی تصویر کو چوم رہے تھے لوگ ان سے محبت کا اعلان کر رہے تھے اور تمام جماعتوں تنظیموں میں ان کا احترام موجود ہے تو ملک کی بقاہ کے لیے ملک کے احیاء کے لیے نظریہ پاکستان کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو حصہ لینا چاہیے میں تو آپ کے توسط سے ان تک یہ بات بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کو حصہ لینا چاہیے اور پوری جماعت کو انتخابی سیاست کے اندر کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے نظریاتی قیادت کی تو الحمدللہ ان کے اندر نظریہ پاکستان کوٹ کوٹ کے براہ ہوا ہے وہ جیتے ہیں تو نظریہ کے لیے سوچتے ہیں تو نظریہ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو نظریہ کے لیے اور جتنی ہمدردی میں نے پاکستان کی عوام کے لیے ان کے اندر دیکھی ہے وہ میں نے کسی اور لیڈر کے اندر اتنی نہیں دیکھی اتنی ان کے اندر ہے اور وہ جذبہ ہے فلاح انسانیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے براہ ہوا ہے اور دنیا اس چیز کی مرترف ہے بہت شکریہ جناب شیخ یعقوب ہمارے ساتھ موجود ہے این ایک سو بیس کے کیانڈیڈیٹ ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اتصاب ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و راستے ہو